یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر خامد بیوی کے اندر ناچاکی پیدا ہونا یہ بہت بڑا جو ہے اس کی مزمت کی گئی ہے اور شیطان اس بات پہ بہت بڑا یعنی خوش ہوتا ہے بڑی خوشی مناتا ہے جب خامد بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کوئی اختلافات ہو جائیں تو اللہ تعالی نے یعنی اس بات کو شیطان خوشی سے مناتا ہے تو اللہ تعالی نے اتفاق سے رہنا معروف طریقے سے رہنا حسن اخلاق سے رہنا اس کی ترغیب دی ہے لیکن اسلام کے اندر جب خامد بیوی ایسی نوبت کو آ جائے کہ اب ان کا آپس میں رہنا ناممکن سا ہو جائے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اب وہ آپس میں رہ کے اللہ تعالی کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہیں تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عورت کو طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال چیزوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق یعنی حلال چیزوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور اللہ کو مغذوب ہے تو وہ طلاق ہے لیکن یاد رکھنے کی یہ روایت مشہور ضرور ہے مشہور ضرور ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے ضعیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات صحیح سنت سے نہیں پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اس نے اللہ سے پنہ مانگ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دے کے اسے گھر بیئی دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں شروع میں شروع کے اندر جو ہے نکاح ہوا تھا اور جنہیں طلاق دے دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنی تھی یا تو وہ متلقہ تھی یا بیوہ تھی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر نکاح اور طلاق جو آج کل ہمارے ہاں ایک ایسا شوشہ بن گیا ہوا ہے کہ طلاق اور نکاح دونوں جو ہے انہیں اتنا 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 مشکل بنا دیا گیا ہے کہ انسان نعوذ باللہ برائی کرنا بے حیائی کرنا آسان ہو گیا ہے اور حلال طریقے سے نکاح کرنا یا حلال طریقے سے طلاق دینا ناممکن ہو گیا ہوا ہے اسلام میں نکاح کرنا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے کے اندر نکاح کرنا انتہائی آسان تھا انتہائی آسان تھا یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ کل کو یہ کہا کیا کرے گا اس کا گھر کی در ہے اس کا جو ہے وہ کہاں سے کما کے لائے گا کہاں سے کھلائے گا پہلے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہاؤ لوں پھر نکاح کروں گا بچی جو ہے وہ یہ یہ پڑھ لے فیرہ مسکن ایسا کچھ نہیں تھا جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جاتا ہے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو بس دو چیزیں اخلاق اچھا ہے دین اچھا ہے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت دے گا اگر کسی صورت میں نبہ نہیں ہوتا تھا اور آپ اس میں مسائل پیدا ہو جاتے تھے تو طلاق دینا اس معاشرے میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کل ہو گیا ہوا ہے اس لیے کہ تیسرا آپشن اس معاشرے میں یہ تھا کہ متلقہ عورت کو وہی وہی ویلیو تھی جو کہ ایک کماری عورت کو ہوتی ہے جو ایک کماری عورت کو معاشرے میں آج کل ایک میعار دیا جاتا ہے تو بیوہ یا کماری عورت کو بھی اس معاشرے میں اسی طرح کا میعار دیا جاتا تھا آگے چل کے صورت تحریم کی ایک آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیوہ یا کماریاں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو ہے متلقہ بیوہ یا کماریاں دے سکتا ہے یعنی اس میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا طلاق دینا اور مطلقہ عورت کا دوبارہ سے نکاح ہونا یہ تینوں چیزیں آسان تھے آج کل شروع میں شادی نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا شادی نکاح اب اس کے آپس میں مسائل ہیں تو طلاق لینا اس سے بڑا مشکل کام اللہ نہ کرے کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا سیٹل ہونا دوبارہ اس سے کسی کا نکاح کرنا وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے برائیاں عام ہیں بحیائیاں عام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے اس دور میں طلاق جو ہے نا آج کل تو طلاق نرازگی کے بغیر طلاق کا تصور ہی نہیں ہے کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان خوشی خوشی کسی بیو کو طلاق دے ایسا ممکن ہی نہیں آج کل معاشرے ایسا بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے صحیح روایت میں موجود ہے عورت آگے ہم اس آیت میں پڑھ لیتے ہیں آگے چل کہ جو عورت حاملہ ہو جس کو بچہ ہونے والا ہو طلاق اس کو بھی دی جا سکتی حمل میں طلاق ہوتی ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کی عددت کیا ہے جو حاملہ عورت ہے اس کی عددت وضع حمل یعنی بچے کا جنم دینا ہے اب وہ نو مہینے بھی عددت ہو سکتی ہے اور وہ ایک منٹ بھی عددت ہو سکتی ہے کیوں کہ جیسے اس کو طلاق دی بچہ اس کا پیدا ہو گیا عددت ختم ہو گی عددت ختم ہو گی تو ایک واقعہ موجود ہے ایک عورت نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ اثر کی نماز کے لیے جا رہے ہو تو مجھے ایک طلاق دے دو اس نے کہا تو مجھے طلاق مانگ رہی ہے ہم اتنا خوشیز رہتے ہیں کہتی بس میرا دل کرتا ہے تو مجھے ایک طلاق دیتا ہے آکے نماز پڑھے آکے رجوع کر لی کیا مسئلہ ہے اس نے کہا اچھا تیری خوشیت لو میں تجھے طلاق دیتا ہوں نماز پڑھنے چلے گئے واپس آئے تو بیوی کو بچہ ہونے والا تھا اور اس کا بچہ ہو گیا اب گوئے کہ طلاق ہوئی اور عدد بھی پوری ہو گی تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تو خامد کو رجوع کا حق ہوتا ہے لیکن عدد پوری ہو جائے تو خامد رجوع نہیں کرتا اب واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا عدد ہو چکی ہے پوری اور وہ کہتا کہ اس بیوی نے مجھے دھوکہ میں دے دیا دھوکہ دے دیا مجھے دھوکے سے مجھ سے جو ہے وہ طلاق لے لی اس لیے کہ اگر خلا لیتی تو خامد کو حق بھر واپس کرنا پڑھنا تھا بہت کچھ واپس کرنا پڑھنا تھا اب یہ ہے کہ اس نے طلاق میں نے دی اس نے عدد پوری کر لی اور اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واقعات موجود ہیں تو اس طرح کر کے خوشی خوشی اگر کسی جگہ پہ نبہ نہیں ہوتا تو الگ ہو جائے کرتے تھے اور اس جو الگ ہونے والی عورت ہوتی تھی معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا وہی میعار ہوتا تھا جو کہ کماری عورت کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو اگر 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 نعوذ باللہ بیوہ یا متلقہ عورت سے نکاح کرنا معاشرے میں کسی طرح بھی ذلت رسوائی عزت میں کمی یا کوئی بھی اس طرح کے پہلو ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیوہ یا متلقہ نہ ہوتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ کے بعد جن کو دوسرا اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر عزت کسی کو نہیں ملی ہے تو اللہ اپنے نبی کے عزت میں کوئی ایسی چیز کمی لے کے آئے کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ متلقہ ہیں یا ان کی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہیں تو اسلام میں اس چیز کو کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم طلاق کے لیے جو ہدایت دی ہیں اس میں فرمایا ان کو طلاق دو ان کے عدت کے شروع ہونے میں عدت کے شروع ہونے میں کیا مطلب ہے کہ صحیح طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ انسان عورت کو ان دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں عورت اپنی نپاکی سے پاک ہو گئی ہو اسے منسز نہ ہو اسے حیض نہ ہو حیض سے پاک ہو گئی ہو غسل کر لیا ہو نہا لیا ہو اور اب جو ہے وہ خامد ابھی اس کے قریب نہ ہوا ہو خامد ابھی اس کے قریب نہ ہوا ہو تو مہواری کے بعد پاکیزگی کے دنوں میں جن دنوں میں خامد ابھی قریب نہیں ہوا ہے خامد سے تعلقات نہیں قائم ہوئے ہیں تو اب یہ ٹائم ہے عورت کو طلاق دینے کا یہ اصل ٹائم ہے لیکن افسوس ہے کہ آج کل تو اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا اب چونکہ طلاق یہاں پہ دی جاتی ہے غصے میں طلاق دی جاتی ہے ناراضگی میں طلاق ہوتی ہے دشمنیوں میں لڑائیوں میں جھگڑوں میں تو کون تصور کرتا ہے کہ میں جن دنوں میں طلاق دے رہا ہوں ان دنوں میں عورت کے قریب ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں اس کو جو ہے وہ ہے زہد توہر ہے جس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تو جو طلاق اپنے اس ٹائم پہ دی جائے اسے طلاق سنت یا اسے شریح طلاق کہا جاتا ہے جو اس کے پیریٹ کے دنوں میں دی جائے یا اس پاکی کے دنوں میں دی جائے جن دنوں میں خامس سے تعلق کام ہو چکا ہے تو اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اکثر جمہور محدثین اور فقہ کا موقف یہ ہے کہ طلاق وہ بھی واقع ہو جاتی ہے طلاق وہ بھی واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیث کے دنوں میں طلاق دے دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے غزف نہ ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ اس کو بولو کہ وہ رجوع کرے بیوی کو واپس لے آئے پھر اس کے بعد جب بیوی پاک ہو جائے گی پھر اس کو جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ دے اور یہ جو ہے یعنی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی کتابوں میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بلکہ صحیح البخاری میں موجود ہے تو الغرض یہ ہے کہ جو طلاق کا اصل جسے شریعی طریقہ کہا جاتا ہے کہ عورت جب پاک ہو جائے اور ابی خامے سے تعلق قائم نہ ہوئے ہو تو وہ ہے فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِنَا فِرَ اللہ نے فرمایا وَأَحْسُ الْعِدَّةِ اور عددت کو عورت کے وہ عدد کے دن عورت کے وہ عدد کے دن جو اس کے طلاق کے بعد ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح شمار کرو انہیں شمار کر کے رکھو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کب ہوا ہے پتہ نہیں کب ہوا ہے اور یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ یہ عدد کے عورت کے عدد کے بہت ساری مسائل پیچھے سرد بقرہ میں بھی گزرے ہیں وہاں بتایا جا چکا ہے کہ عورت کے جو عدد طلاق کی عدد ہے طلاق کی جو عدد ہے وہ عورت کے تین دفعہ اس کو حیث آنا ہے تین دفعہ اس کو مہواری آنی ہے جب یہ تین مہینے نہیں ہوتا بلکہ تین دفعہ جو ہے اس کی مہواری ہوتی ہے وہ اڑھائی مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے وہ دو مہینے اور کچھ دنوں میں بھی پوری ہو سکتی ہے اور وہ تین مہینوں میکسیمم تین مہینے ہیں میکسیمم تین دفعہ ہے اس کا آ جانا یہ عورت کی عدد ہوتی ہے اور اگر عورت کا حامد فوت ہو گیا ہو تو اس کی عدد چار مہینے دس دن ہیں لیکن اسلامی اعتبار سے ہے اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدد جو ہے وہ اس کا وضع حمل ہے بچے کا جنم دے دینا ہے چاہے وہ ایک مہینے بعد ہو جائے چاہے وہ چھ مہینے بعد ہو چاہے وہ آٹھ مہینے بعد ہو یا وہ ایک ہفتے بعد ہو جائے جیسے اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری ہو جائے گی جو عورت عدت کے یعنی جس کا خامد فوت ہوا ہوا ہے اس پہ پبندی ہے کوئی اپنے لیے زیب و زینت نہیں کر سکتی گھر سے باہر نہیں جا سکتی جہاں اس کا گھر ہے وہیں پر اسے چار مہینے دس سن گزارنا ہے جو طلاق کی عدت ہے طلاق کی عدت ہے جو خلا کی عدت ہے یہ جو عدت ہے اس کے اندر عورت پر وہ پبندیاں نہیں ہیں لیکن بغیر ضرور سے گھر سے باہر جانا یہ اس کے لئے بھی منع ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسُ الْعِدَّةِ اور عدت کو اچھی طرح کر کے شمار کر کے رکھو کہ اس کو بھلایا نہ جائے اور فرمایا وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اور اپنے رب سے ڈر جاؤ یعنی ان معاملات میں ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کرنے سے باز رہو وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ ان عورتوں کو عدت کے یعنی طلاق کے بعد اپنے گھروں سے مت نکالو لَا تُخْرِجُهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ اپنے گھر میں طلاق ہو گئی ہے پہلی اور دوسری یہ جو تین طلاقیں ایک سار دید دے جاتے ہیں یہ بدت کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں جتنے بھی الفاظ بولے جائیں یہ الفاظ جو ہیں یعنی تھوڑے ہیں یہ جو کہتے ہیں تین طلاق دی ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے اسلام میں ایک طلاق دو اس دونہ رجوع کر لیا ہے تو ٹھیک ہے رجوع نہیں ہوا تو عدت کے پوری ہونے کے بعد وہ عورت فارغ ہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے کہ آپ تین جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے عدت کے دوران جو ایک طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد اگر کبھی عدت ہے یعنی کسی انسان نے عورت کو طلاق دے دی بعد میں صلح کر لی صلح ہو گئی اب پھر کبھی زندگی میں پھر جا کے طلاق دیتا ہے تو اب وہ دوسری طلاق شمار ہوگی تو یہ جو رجعی ہوتی ہے طلاق اس کے اندر عورت کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں رہے اور خامد اس کا خرچہ بھی پورا کرے گا عدت کے دنوں میں یہ وہ دو طلاقوں کے بعد یہ حکم ہے اللہ تعالی نے فرمایا لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّا ان کے گھروں سے انہیں نہ نکالو وَلَا يَخْرُجْنَا اور وہ نہ نکلے إِلَّا أَن يَعْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَا إِلَّا یہ ہے کہ وہ کسی واضح یعنی فاحشہ برائی جو ہے اس کو آر کر رہی ہو تو پھر انہیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے ادروائز یہ اس کے علاوہ جب عورت کو ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں عورت اپنے خامد کے گھر میں ہی رہے گی اور خامد اس کے خرچے بھی ادا کرے گا سب کچھ کرے گا یہاں تک کہ اس کی عدد پوری ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حد اصول ضوابط قانون جنہیں انسان اگنور نہیں کر سکتا فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے قاوانین سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ لائنیں لگا دی ہیں جو اس سے آگے کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ اس نے اپنے آپ پہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرَا وجہ یہ ہے علت یہ ہے سبب یہ ہے کہ عورت جو ہے عددت میں خامد کے گھر میں رہے گی وجہ کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دے لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرَا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ نئی بات پیدا کر یعنی اب ان کے درمائن صلاح ہو جائے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد صلاح کر سکتے اصل میں اب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے آیت کا رجحان یہ ہے کہ طلاق ایک ہوتی ہے دو ہوتی ہے تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں یہ ہمارے ہم پتہ نہیں تین طلاقوں کا کہوں پہ جو ہے رٹ لگا لی گئی ہے تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے طلاق ایک ہوتی ہے دو ہوتی بس اس طلاق کے بعد جو ہے یعنی ایک طلاق دے دی گئی زندگی میں کبھی صلاح ہوگی زندگی میں کبھی پھر دوبارہ ہوا تو دوسری طلاق ہو جائے گی اور اگر یہ آخری حد ہوتی ہے کہ دوسری طلاق کے بعد بھی صلاح ہو گئی صلاح ہو گئی پھر جا کے کبھی زندگی میں تو اب ختم اب کوئی رہیش نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں ہے اب چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا ہے اس لئے عورت کو وہ خامد کے گھر سے منتقل ہونا ہے کہیں اور جانا ہے خامد کا گھر چھوڑ کر جانا ہے لیکن پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خامد کے ذمہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور اس کو جو پر خرچ کرے آگے چل کے آیت نے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ بھی حکم دیا ہے یہاں پہ فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذالک امراء لیکن وہ آخر تین مینسیز تک اس نے خامد کے گھر میں رہنا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے صلاح کرا دے اس لئے کہ رجوع کرنے کے لئے کوئی سپیشل احتمام نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے رجوع کرنا ہے کوئی فنکشن کیا جائے کوئی یہ صدقہ خیرات کی جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن رجوع کرنے کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے بس خامد کہے دے کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے اب تم میری بیوی ہو بیوی اس طرح کر کے آپ اس میں صلاح ہو جائے تو اس سے ان کا جو ہے وہ رجوع ہو جاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَنَغْنَا عَجَلَهُنَّا اب اگر ان کی عدد پوری ہو گئی ہے اپنے مدد کو پہنچ گئی ہے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْفَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اب انہیں یا تو واپس رکھ لو معروف طریقے سے یا انہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ فارق کر کے جدا جانے دو یعنی لڑائی جھگڑا اختلافات ان سے جو ہے وہ بچا جائے عدد جیسے ہی پوری ہو جائے عورت جو ہے وہ خامد کے گھر سے چلی جائے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اب اس سے پہلے پہلے یا تو صلاح کر لو یا اَوْفَارِقُهُنَّ یا انہیں جدا کر دو معروف سے یعنی اچھائی طریقے سے وَأَشْهِدُوْ زَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور دو بندوں کو آپس میں اپنے معاملات پہ گواہ بنا لو یہ بہتر ہے یہ لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے طلاق میں رجوع میں اگر دو بندوں کو گواہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے فرمایا وَأَشْهِدُوْ زَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ دو عدل والے انصاف والے بندوں کو گواہ بنا لو تم میں سے کسی اور کو وَأَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ اور گواہی جو ہے اسے صحیح طریقے سے ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کی اس گواہی گواہی ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا کرو ذَلِكُمْ يُوْعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا یہی نصیت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پہ اور آخر آیت کا اختتام ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی زریعہ بنا دیتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ چونکہ خامے سوچتا ہوگا طلاق دے کے میرا کیا بنا گا اور اچھ سوچتی ہوگی اب میں کہاں جاؤں گی فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی مخرج زریعہ بنا دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی رازق نہیں یہ رازق اللہ ہے یاد رکھ لیں دنیا کے چند ایک اصول اپنی زندگی کو اگر بنا لیں چند اصول زندگی میں بنا لیں اللہ کی قسم زندگی جو ہے وہ سکھی سکھی سے یعنی آرام سے اور سکھ سے گزر جائے گی نمبر ایک دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے میں نہیں ہوں آپ نہیں ہے نمبر دو دنیا میں رازق صرف اللہ ہے نمبر تین دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے ان تین اصول کو بنا لیجئے جو مرضی چیزیں جواں ہو جائے مت سمجھے کہ دنیا جنت بن جائے گی جو مرضی مشکلات ہو جائے مت سمجھے کہ کوئی رزق آپ کا روک لے گا جو مرضی کوئی کتنا ولی اللہ آ جائے مت سمجھے کہ کوئی انسان فرشتہ بن سکتا ہے ان اصولوں کو ذہن میں اپنائیے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح راہ سے نکالتا ہے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے اس جہاں سے جہاں سے اس کو وہم وگمان بھی نہیں ہوگا لیکن یہ کس کو ہوتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک کام کو اپنے ہر ایک معاملے کو پورا کرنے والا ہے قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جس سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے اب ذرا یہ دیکھئے یہ نصیتیں کس جگہ پہ آ رہی ہیں یہ نصیتیں ایسی جگہ پہ آ رہی ہیں جہاں خامد بیوی میں جدائی کا کوئی نہ کوئی انصر ہو سکتا ہے خامد کی طرف سے بیوی کی طرف سے نتیجہ یہ ہے کہ اے انسان سمجھ لے کے رازق اللہ ہے اللہ کیسے ڈرتے رہو اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا پھر آگے دوبارہ پھر وہی مسائل شروع ہوتے ہیں اور فرمایا وَاللَّا اِيَا اِسْنَ مِنَ الْمَحِيِذِ اب یہ عددت بیان ہو رہی ہے وہ عورتیں جن کو حیث سے مایوسی ہو چکی ہے وَاللَّا اِيَا اِسْنَ مِنَ الْمَحِيذِ مِنْ نِسَائِكُمْ وہ عورتیں جو کہ حیث جن کو آتا ہی نہیں ہے اس کی دو شکلیں ہیں عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ محنسزانہ بند ہو گئے ہیں اب ان کی عدد کیسے ہو گئے اگر طلاق ہو جاتی یا بعض دفعہ ایسا نادر بھی موجود ہے کہ عورت اپنے بلوغت کو پہن جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے کسی وجہ سے اس کی مہواری شروع نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو فرحی عدد کیسے شمار کرنی اب عدد چونکہ تین دفعہ جو ہے وہ اس کی مہواری آنا ہے تو جب وہ ہی نہیں ہو رہا تو کیسے اس کی عدد شمار کی جائے گی اللہ نے فرمایا وَاللَّا اِيَا اِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری عورتوں میں سے جن کو محیض آنا وہ اس سے مایوس ختم ہو گیا ہو یعنی نہ ہو رہا ہو اِنِرْ تَبْ تم اور تمہیں ان کے بارے میں شک ہو رہا ہو کہ عدد کب پوری ہوگی فَعِدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْرُ تو ان کی عدد تین مہینے ہوگی تین مہینے اسلامی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے ایک مہینہ ٢٩ نائن دن کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ ٢٣ ہوتا ہے جبکہ یہ مہینے جو شمسی مہینے ہیں جو سورج کے لحاظ سے ہیں جنوری فروری یہاں پہ ایک مہینہ یعنی تیس کا اور اکتیس کا ہوتا ہے جبکہ اسلامی مہینے اس سے سال کے اندر دس دن جو ہے وہ اسلامی مہینہ کا سال کم ہے بنسبت اس مہینوں کے تو اس لیے جب عدد شمار کرنی ہے اس کے اندر یہ دیکھ لینا ہے کہ مہینہ یہ انتیس کا آ رہا ہے یا تیس کا آ رہا ہے تو اس میں عدد جو ہے وہ عورت کی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگی وَاللَّا اِلَمْ يَحِذُنَا اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیث نہیں آتا ہے ان کی بھی جو ہے وہ یہی عدد ہے یا اسنا من البحیت جن کو ختم ہو چکا ہے حیثانہ ختم ہو چکا ہے ان کی بھی یہ عدد ہے اور جن کو ابھی آنا شروع نہیں ہوا ہے یعنی جیسے جیسے میں نے بتایا ہے کہ بہت نادر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ عورت اپنی عمر میں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے یعنی جوانی میں زیادہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ دن ابھی بھی نہیں آئے ہوتے تو ایسی سے عورت میں بھی اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدد پھر تین مہینے ہوگی اسلامی لحاظ سے وَأُلَاتُ الْأَحْمَال اب اگلا حکم جو حمل والی عورتیں ہیں جو پریگنٹ ہیں پریگنٹ ہیں اور اس حالت میں ان کو طلاق ہو گئی یہ پریگنٹ ہونے کی حالت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے اس میں جو ہے ہو جائے گی طلاق لیکن اب عدد کیا ہوگی فرمایا وَأُلَاتُ الْأَحْمَال جو حمل والی ہے اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کی مدت یعنی عدد یہ ہے ان کی عدد یہ ہے کہ جب وہ اپنے حمل کو جو ہے بچے کو جنم دے دیں اور یہاں پہ پھر آخر میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا اور جو بھی انسان اللہ پہ توقل کرتا اللہ سے ڈرتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے معاملات میں آسانی فرما دے گا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا فَاللہ نے فرمایا ذَلِكَ عَمْرُ اللَّهِ انْزَلَهُ الْاِكُمْ یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات جو اللہ نے تمہیں اطاف فرمائے ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ یاد رکھ لو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے متخی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ عَجْرًا اور اللہ تعالیٰ اس کے عجر کو برا کر دیتا ہے اب یہ جتنی آیات گزری ہیں یہ ساری ساری طلاق اور اس کے عدد اور طلاق کے بعد جو ہے عورت کو مرد کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آئیں اب اگلی آیت وہ مسئلہ بیان کر رہی ہے جو پیچھے میں نے بتا دیا ہے خرچے کا فرمایا اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا فرمایا اَسْكِنُوهُنَّا ان کو بھی رہائش دو سکنا دو انہیں بھی جو ہے وہ گھر دو مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ جہاں تم رہتے ہو جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو بھی انہیں جو ہے وہ اپنی یعنی جگہ دو مِنْ وَجْدِكُمْ اپنی طاقت سے اپنی ستات سے اپنی طاقت کے مطابق فرمایا جہاں تم عورت کو جو طلاق ہو گئی ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہو گئی ہے یا عورت کے لئے خامد دشمن ہو گیا ہے جب تک اس کی عدد پوری نہیں ہوتی ہے ایک اور دو طلاق کے بعد اسے چاہیے کہ خامد کی طرف سے رہائش لینا کھانا لینا کپڑا لینا یہ اس کا حق ہے فرمایا وہ وحی پہ اسکنوہن انہیں رکھو وہی پہ جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے حساب سے وَلَا تُذَارُ رُوحُنَّا اور انہیں تنگی نہ دو تنگ نہ کرو لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ تاکہ ان پر جو ہے وہ پریشر پڑے اور تم انہیں تنگی دو تاکہ وہ پریشر سے خود نکلے فرمایا وَلَا تُذَارُ رُوحُنَّا لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا تاکہ تم ان کے اوپر تنگی کر دو وَإِن كُنَّ أُلَا تُحَمْلٍ اب اگر وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے عورت طلاق والی حاملہ ہے تو فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا ان پر خرچ کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّا یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں اب بچے کو جنم دینے کے بات کیا کرنا ہے بچے کا کیا بنے گا فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَاتُوْهُنَّ عَجُورَهُنَّا اب اگر وہ بیوی تم اسے طلاق دے چکے ہو وہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی ہے اب اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تمہیں اس کو خرچہ دینا ہے فَآتُوْهُنَّ عَجُورَهُنَّا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف طلاق ہو چکی ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے فرمائے آپس میں معروف طریقے سے اس کے معاملے کو اور مشورے سے تیہ کرو اتنا میں دھوں گا اتنا تم بچے کی دودھ پلاتی رہو گی میں تمہیں اتنا جو ہے وہ دیتا رہوں گا جبکہ وہ بیوی نہیں ہیں لیکن اسلام پھر بھی کہتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کا جو احسان مندی کے دن ہوتے ہیں اس کو مت پھلاو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک اچھا ٹائم گوزرا ہوا نا اس کو جو ہے وہ مت بھولو فرمایا اب اگرچہ جو ہے وہ تمہارا طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ عورت حاملہ ہے اب بچے کے حمل تک اس کے اوپر خرچ کرتے رہو بچہ ہو گیا ہے اب بچے کو دودھ اسی نے پلانا ہے تو پھر اس کو خرچہ بھی دینا ہے وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی مناسب طریقے سے مشورے کر لو